السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بناوں گے سپر کومبو ریسپی زافرانی پلو اور ساتھ میں شادیوں والا آلو گوشت مسالوں اور زافران کی خوشبوں کے ساتھ لذیذ زافرانی پلو اور پتلے شوربے والے آلو گوشت گھر پر میمان آئے ہو یا کوئی خاص ماؤں کا ہو تو اس ریسپی کو آپ سے ایک پر ضرور ٹرائی کیجئے گا یا آپ سب ہی کو بہت پسند آنے والا ہے تو آئیے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے شادیوں والا آلو گوشت بنانے کے لیے میں نے ایک کپ سرسو کا تیل لیا ہے آپ چاہے تو اسے ریفائن اوئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن مسٹرڈ اوئل میں یہاں زیادہ اچھا بنے گا جب یہ کرم ہو جائے گا تب اس میں آلو ڈال کر فرائی کر لیں گے یہاں پہ میں نے تین سے چار میڈیم سائز کے آلو کو اس طرح سے بڑے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اور یہاں دیکھیں آلو فرائی ہو چکے ہیں انہیں ہم نکال لیں گے اور اب اس میں کچھ سابود کرم مسالے ہٹ کریں گے دو تیج پتہ کو میں نے اس طرح توڑ لیا ہے ایک دالچینی دو ہری لائچی ایک بڑی لائچی چار کباب چینی اور چار سے پانچ لاؤنگ اس میں ہٹ کر دیں گے اور اسے کچھ سیکنڈز کے لیے کریکل کر لیں گے اور پھر اس میں چار میڈیم سائز کی پیاس سلائس میں کٹی ہوئی ڈال دیں گے اور چلاتے ہوئے انہیں فرائی کر لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیازو کا کلر گولڈن ہو چکا ہے یہ اچھی طرح فرائی ہو چکے ہیں اب اس میں اچھی طرح واش کیا ہوا پانچ سو گرام مٹن ڈال دیں گے اور پیازو کے ساتھ مٹن کو دو سے تین منٹ تک فرائی کریں گے اور اس میں ٹو ٹیبل اسپون بھر کر ادرک لیسن کا پیشٹ ہٹ کر دیں گے اور اسے بھی ملاتے ہوئے دو سے تین منٹ بھون لیں گے جسے کی ادرک لیسن کی روئیس مل ختم ہو جائے گی اور جب یہاں تھوڑا بھون جائے گا اس میں کچھ پاورڈر مسائلیاں اٹ کریں گے ہاف ٹی اسپون ہلدی پاورڈر ون ٹی اسپون لال مرچو کا پاورڈر ون ٹی اسپون کشمیری لال مرچ پاورڈر ون ٹی اسپون دھنیا پاورڈر ون ٹی اسپون زیرا پاورڈر ہاف ٹی اسپون کالی مرچو کا پاورڈر half teaspoon گرم مسالہ اور one and half teaspoon نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ایٹ کر لیجے گا اور ساتھ میں کٹے ہوئی دو بڑے سائز کی ٹماتر اور دو کٹی ہوئی حریمی چائٹ کر دیں گے اگر آپ ٹماتر یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ پہ آپ half cup دہی ڈال دیجے گا اور اب ان سارے مسالوں کو ملاتے ہوئے گوشت کو ہمیں اچھی طریقے سے بھون لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کا اوئل الگ سے نظر آ رہا ہے گوشت اچھی طرح بھون کر تیار ہے اب گوشت کو ہمیں گلا لینا ہے اس میں تین سے چار کب پانی ایٹ کر دیں گے اچھی طرح اسے ملا دیں گے اور کوکر کی لٹ بند کر دیں گے اور ہائی فلم پہ ایک سٹی آنے کے بعد فلم میڈیم پہ کر دیں گے اور دس سے بھارہ منٹ اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے فلم بند کرنے کے بعد اسے میں نے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا اسے اچھی طرح ایک بار ملا دیں گے اور پھر اس میں آلو جو میں نے فرائی کر کے رکھا تھا وہ ایٹ کر دیں گے گوشت کے ساتھ اسے ملا دیں گے اور اسے دھیمی آج پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اسے پکتے ہوئے ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں میں یہاں پہ آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہوں یہ یا گلے ہی ہاں نہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلو اور گوشت دونوں اچھی طرح گل چکے ہیں اب انہیں بہت زیادہ پکائیں گے نہیں اس میں فریش کٹا ہرا دنیا ڈال دیں گے اور فلم بند کر دیں گے تو یہ ہمارا شادیوں والا آلو گوشت بن کر تیار ہے اسے ہم سائٹ پہ رکھیں گے اور اب ایک بہت زبردست لزید زافرانی پلاؤ بنائیں گے یہاں پہ میں نے ہاف کپ اویل گرم کر لیا ہے اس میں تھوڑے سے کاجو اور تھوڑے سے کشمش ڈال کر ہلکا سا فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھئے میں نے اسے ہلکا سا فرائی کیا ہے اب اسے نکال لیں گے ایک بڑے سائز کی پیاس کو میں نے سلائس میں کٹ لیا ہے اسے ڈال کر فرائی کر لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس گولڈن فرائی ہو چکے ہیں انہیں بھی ہم نکال لیں گے اور اب اس میں کچھ سابود گرم مسائلیا ایٹ کریں گے دو سے تین تیج پتہ چار لاؤں چار سے پانچ کباب چینی ہافٹی سپون شازیرا دو ہری الائچی ایک بڑی الائچی اور ایک جویتری اسے ڈال کر 30 سکنڈ کے لیے کریکل کر لیں گے جب تک کہ اس کی خوشبو ریلیز نہیں ہو جاتی اور اب اس میں چاول کی کوانٹیٹی کا ڈبل پانی ایٹ کریں گے میں نے آپ یہ پلاو کے لیے دو کپ چاول لیا ہے تو چار کپ اس میں پانی ایٹ کر دیں گے اور پھر اسی کے حساب سے اس میں نمک ایٹ کر دیں گے ویسے آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ اس میں ایٹ کر لیجئے گا اب ایک چھوٹا ٹکڑا نیمبو کا رس ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس کا چھلکا بھی اسی کی ہوگا کہ چاول آپ اس میں چپکیں گے نہیں ایک دم کھلے کھلے بن کر تیار ہوں گے اب اس میں ایک اُبال آنے کا ویٹ کریں گے تو یہاں پہ پانی میں اُبال آ چکا ہے اس میں دھولے ہوئے چاول ایٹ کر دیں گے یہاں پہ دو کپ باسمتی رائز کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا ہے آپ اس پولا کو باسمتی رائز کی جگہ چھوٹے دانے والے چاول سے بھی بنا سکتے ہیں فلیم ہائی پے کر دیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے اسے چلا دیں گے اور اب یہ جو نیمبو کا چلکا ہے نا اسے ہم ہٹا دیں گے یہاں پہ 6 سے 7 منٹ ہوئے اسے پکتے ہوئے اسے بیچ بیچ میں اسی طرح ہلکے ہاتھوں سے چلا دیں گے جب تک کہ اس کے اندر کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل تھوڑا سا پانی اس کی تلی پہ رہ گیا ہے تو اب اس میں جو میں نے ڈرائی فروٹ فرائی کر کے رکھا تھا وہ ایٹ کر دیں گے اور اسے ہلکے ہاتھوں سے چاولوں کے ساتھ ملا دیں گے اور اب اس میں ایٹ کریں گے اس پولاو کا مین انگریڈینٹ زافران 20 سے 25 دھا کے زافران کے میں نے ہاف کپ ہلکے گرم دودھ میں بھیگو کے رکھ دیا تھا ڈال دیں گے اس میں اور اب اس میں تھوڑا سا گھی ایٹ کر دیں گے جو اسے اور بھی زیادہ مزیدار بنائے گا اور اس کے اندر شائن بھی آئے گی اس کے اوپر فرائی کیوئی پیاز ڈال دیں گے اور اب پولاو کو ہمیں دم پہ رکھنا ہے اس کے لیٹ لگا دیں گے اور لو فلیم پہ 10 سے 15 منٹ دم پہ رکھیں گے تو یہ لیجئے بہت ہی خوشبودار زافرانی پلاو ہماری بن کر تیار ہے ہلکے ہاتھوں سے چاولوں کو اوپر نیچے کر لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کھلے کھلے پلاو کے چاول بنے ہیں بلکل بھی چپکے ہوئے نہیں ہیں پرفیکٹ پلاو بنے ہیں اور پلاو کے ساتھ کھائی جانے والی آلو گوشت بھی ہم نکال لیں گے آلو گوشت بھی بہت ہی پرفیکٹ بن کر تیار ہوا ہے پتلے شوربے والی آلو گوشت کو جب آپ زافرانی پلاو کے ساتھ کھائیں گے تو یہاں آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والا ہے آنے والی ایت کے موقع پر آپ اس سوپر کومبو ریسیپی کو اپنے مینیو میں شامل کر سکتے ہیں یہاں آپ کے میمانوں کو بھی بہت پسند آنے والا ہے تو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا ریسیپی پسند آئی ہو تو ہمیشہ کی طرح لائک کر دیجئے گا اور اپنی فیملی اور فرنس میں شیئر کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز کوکویت لادلی کو سبسکرائب کیجئے تھانکس فور واشنگ میرے ویڈیو اللہ حافظ